پی ڈی ایم کی جلسوں میں جو زبان استعمال ہوئی اس نے دشمن کو موقع دیا اداروں کو کمزور کریں گے تو پشاور جیسے واقعات اور بھی ہو سکتے ہیں وزیر اطلاع شبلی فراس کا سینچ میں خطاب کہا پی ڈی ایم نے جس ماحول کو فروغ دیا اس کا نتیجہ پشاور دھماکے کی صورت میں نکلا ابھی نندن کو بھیج کر جو پاکستان نے فراغ دلی دکھائی نون لیگ نے اس فتح کو شکست میں بدل دیا ادارے مضبوط ہوں تاکہ پشاور جیسے مدرسے جیسے واقعات نہ ہو ہم وہ زبان نہ بولیں جو دشمن کی زبان ہے ہمارے ہیروز کو جو کہ ائر فورس والے تھے ان کو جو ہے تو ان کا مضاق اڑایا جا رہا ہے ہماری فتح کو آپ نے شکست میں بدل دیا ہے یہ تو ایک ایسا تابناک واقعہ تھا جس کے کہ ہمیں فقر ہونا چاہیے انہوں نے اس کو بھی کنٹروورشل بنا دیا ستر سالوں سے میڈیکل کالیجز کے لیے ٹیسٹ صوبے لیتے آ رہے ہیں وفاق کیسے رات و رات طریقے کار بدل سکتا ہے پیپولز پارٹی رانومان افریسہ شاہ کا قومی اسیمبلی میں سوال پی ٹی آئے وزیر علی محمد خان نے جواب دیا فیصلہ تعلیم کی کالیٹی بہتر بنانے کے لیے کیا جو مسائل کا ایشو صوبائی حکومت پر چھوڑ دیا ہے صوبے انٹری ٹیسٹ کا طریقہ بدلنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں پاکستان میں کرونا ویکسین ایک ماہ میں دستیاب ہوگی ڈاکٹر فیصل سلطان نے خوشخبری سنا دی صاحب یوکو بریفنگ نے کہا کرونا مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا تو سخت اقدامات کرنا ہوں گیا اندہ ہفتے جائزہ اجلاس میں نئی حکمت عملی کا اعلان ہو سکتا ہے وزیر اعظم عمران خان پارلیمنٹ حملہ کیس میں بری انصداد دہشتگردی عدالت نے درخواست بریت پر محفوظ فیصلہ سنا دیا صدارتی استثناء کے باعث عارف علوی کی حد تک کیس داخل دفتر ہے شاہ محمود قریشی، شاکت یوسف زید، جہانگیر ترین، پرویس خٹک، علیم خان، شفقت محمود اور اسد عمر پر بارہ نومبر کو پردے جرمائیت کی جائے گی پی آئی اکھے پائلٹس کی تنخواہیں اور مرات میں پچیس فیصد کمی ہوگی نوٹفیکیشن جائے گی پائلٹس کو مہانہ پچاس فلائنگ گھنٹے مکمل کیے جانے پر ہی الاؤنس ملے گا ایک ساتھ پانچ دن سے زیادہ بیماری کی درخواست بھی قبول نہیں ہوگی بینامی اکاؤنٹس کے بعد بینامی چینی کھاتے دار فیصلہ باد کی تحصیل تاندھیا والا میں پراپٹی ٹیلر کے نام پر کروڑوں روپے کی چینی خریدی گئی آرتی نے شناختی کارٹ نمبر استعمال کر کے کئی ٹرک منگوائے چینی سے بھرا ایک ٹرک پکڑ لیا مقدمہ درج اور ایف بی آر بینامی زون نے لاہور کے پانچ شگر ملز کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا ملز سے زیادہ چینی خریدنے والوں کو بھی طلب کیا گیا ہے تین سال میں انیس ارب بارہ کروڑ کی چینی غیر ریجسٹرڈ افراد کو بیچی گئی